میں بطور ممبر صوبائی سمبلی و روکن صوبائی کابینہ خیبر پختونخواہ ہاؤس کے نوٹس میں چند گزارشات و گزار کرانا چاہتا ہوں اور یہ گزارشات اس لیے بھی ضروری ہیں کیونکہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں آئینی آرڈر کو بروئی کار لانا اور اس کی بحالی اس ہاؤس کی مرہونی منت ہے سب سے پہلے میں اس ہاؤس کی توجہ وزیر اعلیٰ حیبر پختونخواہ کی گمشدگی اور غیر موجودگی کے بارے میں انتظامی سطح پر کسی قسم کی خطو کتابت اور اقدامات کا نہ ہونا جس کی ناکامی کا ذمہ دار چیف سیکٹری اور متعلقہ سرکاری دارے ہیں اور یہ قراردات اسی کڑی کا سلسلہ ہے کیونکہ آئین یعنی آرڈر کی بحالی جس میں لیڈر آف دی ہاؤس کا کردار حرف اول اور آخر ہوتا ہے جس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ہاؤس کے اعتماد کی بحالی وعوام الناس کا اس ایوان پر اعتماد کی بحالی ناگزیر ہے اس قراردات کا مقصد بنیاد لیڈر آف دی ہاؤس کی گمشدگی زیر غور لانا ہے جو واقع خیبر پختنخواہ ہاؤس اسلام آباد میں پیش آیا جس کے بعد نہ وفاقی حکومت وفاقی نمائندگان اور موجودہ صبائی انتظامیہ نے کوئی پیش رفت کی اور مستقبل قریب میں کوئی معقول پیش رفت آیا نہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ و گورنر خیبر پختنخواہ اور وفاقی نمائندگان بجائے اس کے کہ وہ صوبہ خیبر پختنخواہ کے آئینی آرڈر کی بحالی کے لیے صبائی نمائندگان کو آگاہ کرنے اور اعتماد میں لینے کے بجائے منفی اور غیر آئینی اقدامات یعنی ایڈوینچرز کو تقویت دینے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں لہذا یہ عمر ناگزیر ہے کہ یہ اسمبلی شفارش کرتی ہے کہ سپیکر صوبہ اسمبلی تمام ادارجات وفاقی و صوبہ آئینی آفیس ہولڈرز انتظامی سیکٹریز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بشمول انٹیلیجنس ایجنسیز سے رپورٹ طلب کرے چونکہ ممبر صوبہ اسمبلی و صوبہ حکومت ریاست ہے جس کا روح آئین پاکستان کے آرٹیکل ایک اور سات کی صورت میں موجود ہے چونکہ خیبر پختونخواہ ایک آئینی تناظر میں فیڈرل ریپبلک کا حصہ ہے جو کہ اس وقت نامکمل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایوان مطالبہ کرتی ہے کہ سپیکر صوبہ اسمبلی بیسیت کسٹوڈین آف دہ ہاؤس آئین کی پازداری کرتے ہوئے تمام قانونی اور آئینی اقدامات کو بروحکار لاتے ہوئے اور اس بابت پیشرفت سے ایوان کو اور اس ہاؤس کو اگاہ کر کے اعتماد ملے بہت شکریہ جی آئین کی پیشرفت سے اگرانی بھی بے آئین کی پیشرفت سے ایسا ہے ایسا ہے ساتھ ایسا ہے آئین کی پیشرفت سے اگرانی بھی بہت شکریہ اس عملی کی قرارداد کو ملوز خاطر رکھ کر میں چیف سیکٹری خیبر پختنخواہ انسپیکٹر جرنل آف پولیس خیبر پختنخواہ اور پرنسیپل سیکٹری وزیر اعلی خیبر پختنخواہ کی کل کے لیے تلبی کا حکم سادر کرتا ہوں اور کیوں بجاہ رہے ہوتا لیے یار جو کہ نہ صرف وزیر اعلی خیبر پختنخواہ کے ویئر آباؤٹس کے بارے میں بتائیں کہ ابھی تک اس بابت میں انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور جو کچھ خیبر پختنخواہ ہاؤس میں ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں یہاں چیمبر میں وہ بریف کریں سیکٹری صاحب اس پہ ڈائریکشن جاری کر دیں جناب ڈاکٹر رمجد صاحب ہے طور پختنخواہ گزب ڈائریکشن جاری کریں جو دست ہیرڈام